کون کہتا ہے ایام سمانے کے چوزے نہیں پلتے کون کہتا ہے کہ چوزے واپس نہیں لیتے اور کون کہتا ہے چوزے سارے مر جاتے ہیں میرے سامنے آئیں میرے ساتھ آئیں بیٹھیں میں بتاؤں گا آپ کو یہ بتائیں جی چوزے آپ دس چوزے لے کے گئے تھے بائی صاحب اور نو چوزے واپس آئیں دکھائیں جی کیمرمن دکھائیں چوزے یہ چوزے ہیں ناظرین دیکھیں نو چوزے پل کر واپس آئے ہیں دس چوزے بائی صاحب لے کے گئے تھے تو ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں لے کے گئے تھے اور کہاں پہ کس شہر سے لے کے آئے ہیں یہ کس شہر سے بلون کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں یہ کیوں لے کے گئے تھے کیسے لے کے گئے تھے کس مقصد کے لیے لے کے گئے تھے تو ابھی ناظرین سبھی کچھ پوچھتے ہیں بائی صاحب سے تو نو چوزے واپس آئے ہیں دس میں سے اور پھر دوبارہ نو چوزے لے کر جا رہے ہیں چھوٹے چوزے یہ دیکھیں تین ہفتے والا یہ بھی دکھائیں ناظرین کو یہ بھی تین ہفتے والا چوزہ لے کر جا رہے ہیں دس سولہ کا یہ پیکج ہے دس ہزار پے کا لے کر گئے تھے اور سولہ ہزار کا واپس ہم لے رہے ہیں ایک مہینے بعد ایک مہینے کا ٹائم پیورٹ ہے ان چوزوں کا اکیس دن کا یہ چوزہ ہے اکیس دن کا چوزہ ایک مہینے کے بعد دس ہزار کا آپ خرید دیں گے اور سولہ ہزار کا ہم آپ سے واپس لیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور وعدہ کے مطابق ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں چوزے پلتے نہیں ہیں وہ ان لوگوں کی اپنی کتائی ہوتی ہے کوئی زندگی موت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ ہے ہماری گرانٹی ہے چوزے واپس لینے کی ایک ماہ کے بعد چوزے واپس لینے کی تو بھی بھائی صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی ایک ٹھاک ہنجی بھائی جن کہاں سے آئے آپ جی میں اپٹا باز سے لائے ہوں اپٹا باز سے کیا نام آپ راشد نام راشد صاحب ہنجی راشد صاحب یہ بتائیں کہ چوزے آپ کیوں لے کے گئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ صبح شام میں ان کو جو انہیں صرف دانہ پانی دینا ہوتا ہے تو تھوڑی کیر کر لیں صفائی شواہی کر کی صبح آدھا گھنٹا نہیں لگتا میرا صبح شام تو جتنی زیادہ ان کی کیر میں نے کیا ہے تو اللہ نے ایسا ریزلٹ بھی دی لوگ کہتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے نو چوزے واپس لے کے ہوں دس لے کے کیا تھا بالکل ہاں جی ناظرین تو کچھ لوگوں کا کہنا کہ چوزے نہیں پلتے لیکن پالنے کے لیے پالنے تو اس ذات نے ہے نا اوپر والے نے ہم تو ہم نے صرف محنت کرنی ہے اگر ہم محنت کریں ٹھیک ٹھاک نیک نیت سے اور ٹائم دیں چوزوں کو پرندوں کو تو یہ ماشاءاللہ پال جاتے ہیں سرواز کر جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو بھائی صاحب سے پوچھ دیں کہ کیوں لے کے گئے یہ اب کیوں لے کے گئے اس لیے کہ پرافٹ کمانے کے لیے پیسے کمانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر بزنس بندہ کرتا ہی پرافٹ کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زندہ چیز ہے ایسے پالنا میں سمجھتا ہوں سواب کا کام ہے تیسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی بے رزگاری پیسے لگا گئے ان کو پال لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پرافٹ جوہاں وہ مل سکتا ہے آجی ناظرین بھائی صاحب کہہ رہے ہیں بے روزگاری بہت ہے پاکستان میں ہمارے ملک میں مہنگائی بہت ہے کام بھی نہیں ہے تو یہ گھر بیٹھ کر اگر آپ نے کوئی کام مل رہا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے ماشاءاللہ اس کام میں کوئی ایسی نہیں ہے کپاہت کہ لو جی ہم خرید لیں گے واپس نہیں ہوں گے یہ غلط بات ہے ہم واپس بھی لیتے ہیں سیل بھی کرتے ہیں خریدتے بھی ہیں جیسے ہم اگریمنٹ کرتے ہیں اور لکھ کر دیتے ہیں کہ تاندرست چوزہ ہم نے دینا ہوتا ہے تاندرست ہی واپس لینا ہوتا ہے ہماری اور کوئی اپشن نہیں ہے کوئی پیکج نہیں ہے کہ لو جی چوزے کتنا بیٹھو نہ چاہیے ایسے ایسے وہ کوئی ایسا نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں یہ پرافٹ دیتے ہیں تو بائی صاحب جب آپ محنت کریں گے جب بائی صاحب نے محنت کی یا راشہ صاحب نے تو ان کی محنت دن کو کیوں نہیں ملے گی ان کی محنت ملے گی اللہ تعالی بھی کسی انسان کی بھی محنت کا کوئی نہیں رکھتا اس کا صلح ضرور دیتا ہے تو یہ آپ نے جب محنت کریں گے نا تو آپ کو ملے گی محنت آپ کی یہ لازمی بات ہے الحمدللہ تو بائی صاحب آئے ہیں دوسرے بھی ان کے ساتھ ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہے ساکب میرا نام ہے اپٹر بات سے میں آئے ہوں اور یہ راجت صاحب کے ساتھ میں آئے تھا تو ہم فرس ٹائم جہاں پہ آئے تھے تو ہم دس چوزے لے کے گئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ان کی دیکھ بھل کی اور نو چوزے ایک مہینے کے ان کی گرومنگ کر کے ہم واپس کر رہے ہیں اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم دس زار کا ایک چوزے دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جو آپ ریٹرن کریں گے اگر دس کے دس ہیلڈی چوزے برڈز جو ہے ریٹرن کرتے ہیں تو ہم آپ کو جو انہیں سکس تھاؤزنٹ پر برڈ آپ کو پروفٹ دیں گے تو الحمدللہ ہم جب آئے ہیں تو ہم نے ان میں سے ایک ہمارا چوزہ جو ہے وہ سروائیب نہیں کر سکا نو ہم انہیں واپس کر رہے ہیں اور نو کا جو پروفٹ نے جو بتایا ہے وہ انہوں نے پے کر دیا ہے اور یہ ابھی راجت صاحب میرے دوستیں یہ لے گئے تھے نیکس ٹائم انشاءاللہ میں بھی جو ہے نا مجھے بھی کافی موٹیویشن سے سے ملی ہے اور میرے ایک دو دوست بھی ہیں تو ماشاءاللہ یہ کاشف فارمنگ جو ہے گجرہ والا میں ان کا سیٹ اپ ہے اور بہت اچھا ان کا ایٹیچوڈ بھی ہے ٹوائس اٹائم ہم جہاں پہ آئے تو ہمیں الحمدللہ ہم نے ان کا پزرٹیف ایمیج ہماری مائنڈ میں بلٹ اپ ہوا تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپٹ آباد سے آئے ہیں بڑی فارپ سی پیریفری ہے تو ہمیں اس کو جو ہے نا اپ لفٹ کریں گے ان کے اس پراجیکٹ کو ان کا جو ہے نا جس لیول تک اسسٹم کر سکے میرے کچھ فرینڈز ہیں تاکہ جو ہے نا ان کا کام بھی چلے اور یہ اچھا اچھی ان کی نوبل کاز ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کام جاب کرے اگر یہ اس سے کوئی فیملیز جو ہے تھوڑی سی انویسمنٹ کر کے ایک لاکھ یا دو لاکھ انویسمنٹ کر کے اگر آپ کو ایک ہنڈسوم ماؤنٹ مل جاتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دس زار بیس زار تیس زار پر کام کر رہتے ہیں تو ای تینک ایٹ اس مچ مور بیٹر ایس کمپیٹو دیٹ ورک اور یہ آپ کا اپنا کام ہے کسی کو آگے جواب دے ہی نہیں ہے آپ اپنی جو ہے برڈز لے کے جائیں ان کے اچھی طریقے سے گرومنگ کریں اور میکسیم جو ہے آپ واپس کریں اور میکسیم پروفٹ گین کریں تینکیو بہر مچ آجی ناظرین بائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ یہ آپ سنیں کہ آپ کو کسی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کر یہ بزنس کر سکتے ہیں نفع نقصان میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس میں نقصان سہنے کی طاقت نہیں وہ نفع نہیں کما سکتا وہ انسان منافع نہیں کما سکتا چاہے کاروبار ہو چاہے رشتے داریاں رشتے داری بھی آپ اس وقت نہیں بہا سکتے ہیں جب آپ نقصان اٹھائیں گے کسر کھائیں گے لگائیں گی نہیں پھر آپ رشتے داری بھی نہیں بہا سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر کام کریں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر نہیں بھی آ سکتے کہ کارگو کے ذریعے ہم بے جاتی ہیں چوزے کارگو کے ذریعے ہم کاری بھی نہیں بہا سکتے ہیں اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں چوزے کارگو کے ذریعے ہم واپس مگوا لیتے ہیں ادھر سے کارگو کا خرچہ ہمارا ہے اور ذمہ در ہماری ہوگی ادھر سے پھر آپ نے بیجنے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ چوزے نہیں پلتے وہ غلط ہیں یا کہتے ہیں کہ واپس نہیں لیتے وہ بھی غلط ہے ان لوگوں نے نہ کام کیا ہے اور نہ ان کو پتا ہے نہ انہوں نے چوزے خریدے ہیں کبھی نہ ان کو پتا ہے وہ لوگ یہ ایسی باتیں بناتے ہیں ان لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے میری اللہ نے کہ آپ نے صرف لوگوں کے ایب ظاہر کرنے ہیں ان کے تومتیں لگانی ہیں ان کو اچھالنا ہے ان کو برائیوں کو ٹھیک ہے ان لوگوں کی نہ ڈیوٹی ہے وہ پکی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ لوگ پیکج لگاتے بھی اسی لیے ہیں کہ غلط کمنٹ کرنے کے لیے اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے نہ ان کا کوئی کام ہے نہ وہ کام کر سکتے ہیں نہ کس کو کرتا ہوتا دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ شپیشل ہیں ہمارے ماشرے میں ان کی باتوں کا برا نہ منائیے ہم بھی نہیں برا مناتے آپ بھی نہ برا منائیے آپ کام کریں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا بھائی پرویز اختر اسلام علیکم